تمام کچھوے بشمول سمودری کچھوے خوشکی پر انڈے دیتے ہیں انڈے دینے کے لیے مادہ کچھوہ جب ریت پر آتی ہے تو سب سے پہلے ریت میں گڑا کھو دیتی ہے اس عمل کو لگ بگ ایک گھنٹہ لگتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماں کی جانب سے چھوڑ دیے جانے کے بعد ننے کچھوے اپنی غزہ کی ضروریات کیسے پوری کرتے ہیں کچھوے زمین پر پائے جانے والے سب سے قدیم ترین رنگنے والے جاندار میں سے ایک ہے یہ اس زمین میں آسل لگ بگ اکیس کروڑ سال قبل وجود میں آیا تھا کچھوے کی عوست عمر بہت طویل ہوتی ہے عام طور پر ایک کچھوے کی عمر تیس سے پچاس سال ہو سکتی ہے بعض کچھوے سو سال کی عمر بھی پاتے ہیں سمودری کچھوے میں سب سے طویل عمری ریکارڈ ایک سو باون سال کا ہے تاریخ کا سب سے طویل عمر کچھوے بیرے الکاہل کے ٹونگا جزیرے میں پایا جاتا ہے جو اپنی موت کے وقت ایک سو اٹھاسی سال کا تھا کچھوے اپنی پشت پر سخت خول کی وجہ سے مشہور اور منفرد سمجھا چاہتا ہے لیکن شاید آپ کے علم میں نہ ہو کے ایک خول کچھوے کے پیٹ پر بھی موجود ہوتا ہے جو پلاس ٹرون کہلاتا ہے اور کچھوے کے دونوں خول بے شمار ہڑیوں سے مل کر بنتے ہیں کچھوے دنیا کے تمام بریعظموں میں پائے جاتے ہیں سوائے بریعظم انٹارک ٹکا کے اس کی وجہ سے یہاں کا سرد ترین اور منجمد کر دینے والا موسم ہے جو کچھوے کے لیے ناقابل برداشت ہے کچھوے سرد خون والے جاندار ہیں یعنی موسم کی مناسبت سے اپنے جسم کا درجہ حرارت تبدیل کر سکتے ہیں تاہم انٹارک ٹکا کے برفیلے موسم سے مطابقت پیدا کرتے ہیں ان کے لیے ناممکن ہے تمام کچھوے بشمول سمودری کچھوے خوشکی پر انڈے دیتے ہیں انڈے دینے کے لیے مادہ کچھوہ جب ریت پر آتی ہے تو سب سے پہلے ریت میں گڑا کھودتی ہے اس عمل کو لگ بگ ایک گھنٹہ لگتا ہے گڑا کھودنے کے بعد وہ اندر جا کر بیٹھ جاتی ہے مادہ کچھوہ ایک وقت میں ساٹھ سے سو کے درمیان انڈے دیتی ہے انڈے دینے کے بعد گڑے کو ریت کچھے خود ہی انڈے سے نکلتے اور اپنی زندگی کے لیے جدو جہد کرتے ہیں سمودری کچھوے چونکے انڈوں سے نکلتے ہی سمودر کی طرف جاتے ہیں لہٰذا اس سفر کے دوران زیادہ تر کی موت واقع ہو جاتی ہے اندازن سو میں سے ایک یا دو سمودری کچھوے ہی بلوغت کی عمر کو پہنچ پاتے ہیں اس کے برعکس خوشکی پر رہنے والے کچھوہ میں زندگی کا امکان زندہ رہنے کی شرع زیادہ ہوتی ہے یہاں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ مادہ کچھوہ جس ساحل پر پیدا ہوتی ہے انڈے دینے کے لیے اسی ساحل پر لوڈ کر آتی ہے آپ کو ایک اور دلچسپ بات سے اگاہ کرتے چلیں کراچی کے ساحل پر سندھ ورلڈ لائف ادارہ برائے تحفظ جنگلی حیات ڈیوی ڈیوی ایف جو کچھوے کے تحفظ کے لیے قابل تعریف اقدامات کر رہے ہیں ننے کچھوے کے سمندر میں جانے کے دوران علاقے کو روشنیوں سے نہلا دیتے ہیں یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ رات کے وقت سمندر میں جانے والے ننے کچھوے تیز روشنی میں اس علاقہ کو اچھی طرح سے دیکھ لیں اور وہ ان کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گے بعد میں مادہ کچھوے انڈے دینے کے لیے اپنی جائے پدائش کی طرف لوٹتے ہوئے بھڑکنے یا بھولنے کا کوئی خطرہ نہ ہوتا ہے کچھوے اپنے پینے جانے والے پانی کو قدرتی طریقے سے میٹھا بنا دیتے ہیں دراصل سمندری کچھوے کے گلے میں خصوصی قسم کی غدود موجود ہوتی ہے جو اس پانی سے نمک کو علیدہ کر دیتی ہے جو پانی کچھوے پیتے ہیں کچھوے کے دیکھنے اور سنگنے کی صلاحیت نہائی تیز ہوتی ہے ان کی لمز کو محسوس کرنے اور سننے کی صلاحیت بھی اول عرض ذکر دونوں صلاحیتوں سے کم تاہم بہترین ہوتی ہے ماہرین کے مطابق گہرے رنگوں میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لہٰذا تحقیقاتی مقاصد یا تحفظ کے اقتماعات کے سنسلے میں کچھوے پر گہرے رنگوں سے نشانات لگائے جاتے ہیں بدقسمتی سے اس وقت کچھوے کی زیادہ تر اقسام مادومی کے خطرے سے دو چار ہے عالمی ادارہ برائے تحفظ فطر آئی یو سی این کے مطابق دنیا بھر میں کچھوے کی تین سو سے ایک سو انتیس اقسام بکا کے جدوجہد کر رہی ہے یہ اقسام معمول یا شدید قسم کے خطرات سے دو چار ہے کچھوے کی ممکنہ ناموجودگی اور ان کی عبادی میں کمی کی وجہات ان کا بے سوچے سمجھے شکار غیر قانونی تجارت اور ان پناہ گاؤں میں کمی واقعہ ہونا ہے کچھوے کے بچے نہایت کمزور سمجھے جاتے ہیں جو حملہ آورو کتے بلیو اور انسانی شکاروں کا آسان حدف سمجھے جاتے ہیں علاوہ ایز مچھلی کے شکار کے کانٹے اور ساحلوں پر پھینکا جانے والا بلاسٹک بھی ان کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے امریکی ریاست فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر ابھی حیات کرسٹن کا کہنا ہے کہ کلائیمنٹ چینج کے باعث بڑھتا ہوا درجہ حرارت دن کے اوقات میں ریت کو نہایت گرم کر دیتا ہے اور یہ گرم ریت کچھوے کی مخصوص جوگوں پر اس کے اندر یا ننے بچوں کو جلا کر بھزم کر دینے کا باعث بن رہی ہے ان کے مطابق گرم درجہ حرارت کے باعث دن کے اوقات میں ریت اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ اس میں بنائے گے کچھووں کے گھروں میں کسی زندگی کے پنپنے کا امکان نہیں ہو سکتا ریت کے ان گھروں میں دبے گے انڈے یا انڈوں سے نکلنے والے ننے بچے اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے لہٰذا وہ مر جاتے ہیں فلوریٹا کی اٹلائٹنگ یونیورسٹی کی ماہر حیاتیات کا کہنا ہے کہ کچھوے کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے درمیان ہمیں اکثر کچھووں کے مردہ انڈے ملتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ کچھ کچھوے ایسی صورتحال میں بھی انڈوں سے نکل کر دنیا میں آنے میں کامیاب رہتے ہیں لیکن وہ گرمی سے اس قدر بے حال ہوتے ہیں کہ فوری پانی کی طرف بھاگتے ہیں لیکن راستے میں ہی مر جاتے ہیں دنیا گاہوں سے متقل کر